اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آلو بینگن کی بوجیاں بنانے جا رہی ہوں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تب سے پہلے ہمیں انہیں کاٹ کے ریڈی کر لیتے ہیں اب ہم چولے کو آن کرتے ہیں اور پین میں 3 ٹیبل سپون آئل شامل کرتے ہیں اور اب ہم اس میں ون میڈیم سائز پیاس شامل کرتے ہیں اب ہم اس میں ون ٹیبل سپون گارلک پیس شامل کرتے ہیں اب میں اس میں ون ٹی سپون سرخ مرچیں ہاو ٹی سپون ہلدی اور ون ٹی سپون نمک شامل کرتے ہیں اور ساتھ میں اس میں تقریباً ٹو ٹیبل سپون پانی شامل کرتے ہیں اب یہاں دو چھوٹے ٹیمارٹر میں نے ان کی سکن اتار کے انہیں بلینڈ کر لیا ہے وہ شامل کرتے ہیں موسیقی آئیل گرم ہو چکے اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں یہاں میں تھوڑا نمک شامل کرتی ہوں اب اسے مکس کر لیتے ہیں اور یہاں میں ہری مرچیں مسالے میں شامل کرتی ہوں اس چولے کو میں نے بلکہ سرو کر دیا اب یہ ریڈی ہیں ہم انہیں نکال لیتے ہیں اب ہم بینگن کو بھی ہلکا ہلکا فرائے کر لیتے ہیں اب ہم آلو گریوی میں شامل کرتے ہیں اور بینگن بھی نکال لیتے ہیں انہیں ہم ڈیریکٹ گریوی میں شامل کرتے ہیں اب ہم انہیں ہلکے آتوں سے تھوڑا مکس کر لیتے ہیں اب اس میں تقریباً ون کوارٹر گر مسالہ جس میں میں نے سونپ بھی شامل کیے ہیں ایٹ کرتے ہیں اب ہم اسے دو منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ کور کر کے دم پہ رکھیں گے اور اب ہم اسے دیکھ لیتے ہیں اب ہم اس میں دھنیاں شامل کر لیتے ہیں تقریباً 2 ٹیبل سپون اور اسے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں موسیقی